دی آبازہ اکی دے حسینؑ کہا جاؤں او دا کہا من کڑ کر کر حسینؑ دے اپنا بڑا ایسا او دا کہا ہیک لکھ ہیک لکھ جی نی 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 حسین فرمایا اپنا بڑا ایسا او دا کہا اٹھے سوکنی بڑھ دے حسین فرمایا جانت دے کربلا تیرے تے ہیک لکھ چوی ہزار نبی دی میند لگی میں حسین پیدا میں آٹھ دیا دے یہ جیہ کعبہ کربلا تیرے تعمیر کر سا جتا مہرم بھلے دھیاڑے تین تیرے اللہ نو اٹھے نا سدہ میں نو حسینؑ واہ 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 اہور زکر اللہ بھول ہے اہور میں مطلب کسے کہتے ہیں وہ کربلا کی گدی ہے واہ واہ اس تخت کے آغوش میں تقدیر کلی ہے اور اس تخت کے سجدوں میں خدہ دھول کے بھولو ہم تو ہی اس کے سجدے نے مصرح کی بھول ہے واہ واہ کیا باہ پوچھو رہے ہیں اور فرمائے ہیں میری گھنٹ تو میں جب فرمائیں جو میں سارے اوتھے نہ سکتا واہ واہ میں سارے نہ بھولا ہوں ایک جملہ جس وصلے میں ساری دی ساری کے تشریفے کر دا اور پھر حق میں دی تو کربلا جا میں تفاصلہ شبید دی ساری چھو گھٹ ہوں گا جاؤ قدم لمبے نہ چاہتے قدم چھوڑتے چاہتے مظلوم تو پچھے گیا مولا ایڈی سکھ ہوں دی قدم لمبے کیوں نہ چاہتے چھوڑتے کیوں چاہتے یہ فرمایت وجردہ نہیں نہ پتا حسین دے زوار دے ہر نکے قدم نہ ستر ہزار مقبول نہ دا سوا جس کی اتحاد بلندن پتے جو میں کیا کہ ستر ہزار حج مقبول نہ دا سوا وعدن حسین عاشقہ دا کعبے پورا مجمع ملوے کیت میں جملہ کھا حسین عاشقہ دا کعبے بی بی کرے ذکر دی وارسہ مخدومہ میرے لیندر اثر تا فرما جو مخدومہ میں آئے تمام ماتمیاں تاک ستر پنچا سکا شبیر عاشقہ دا کعبے حسین دی جاگیر جاگیر علی اکبر حسین آپ عاشقہ دا کعبے حسین دی جاگیر دے میرے غازی باب الحسین اللہ اکبر عباس باب الحسین حسین دا دروازہ میں سمجھے چاہیے بات جو میں آگئے ایو تے مجھے حکم ہے جو پہلے میرے یا نا پہلے جا عباس آگا جا عباس آگا تے عباس نو مل کے تے مر میرے یا لاؤ تے میں انو مل سا جنو غازی ملیا کیا بات ہے کیا بات ہے شکر یا رشتہ انفرمائیہ میں انو مل سا میں جو ملات حروق کے سلطانی محقق کی انسائیں جا فرزاد چلی کے ہمیں حسین بادشاہ حاضی تیزہ حریز انجری بادشاہ عباس تھی چوتھی بڑھ سرکار وفا چوتھی بڑھ انتے ہوئے پہلے چار برز زیادہ راڑ پیار مل پالیا گیا دوست جو بادشاہ اخوایا ہے اتھونے سارے انو پاتے ہیں تری سال بادشاہ حسین آدھے تری سال میں فجر دی نمازہ لیا اپنا دروازہ کھول دائی کہ میرے دروازے پر میرا دروازہ کھلوتا ہی ہونگا ہے شکریہ میرے دروازے پر میرا دروازہ کھلوتا ہی ہونگا ہے سامنے کھلوتا ہی ہونگا ہے یہ جملہ تُسا محسوس کرنا ہے شبیر کر دیکھئے کیا نہیں دعاں اکھاں دے درمیان ایتے ایتے دعاں اکھاں دے درمیان اب آسل بوسا دے مڑا تے ایک جملہ حسین آکھ حسین لسان اللہ اللہ دی زبان شبیر اندہ کی آئی او سنو ایتھو چوم کے ایتھے ہاتھ رکھ کے تے نسلسل تری سال حسین ہکو جملہ شبیر کلام اللہ کلام جملے تبدیل کر سکتا مگر راوی آدھے حسین ہکو جملہ دے ایتھے بوسا دے کے آدھے الحمدللہ سبو سبو میں بابیدہ چیرہ وینہ میرے سارے دکھ ٹل جانے کتنے شنجنہ فائد فرمائی ہے کتنے رجلنہ دے صرف گل لگ گئی ہے سبو سبو میں بابیدہ چیرہ وینہ میرے سارے دکھ ٹل جانے پتہ نہیں ہو سالہ میں روانی عرش چاہ کے زمین تے جسٹی ہے جس جملہ رقم گیتے ہو سکیہ درہ خیبر دے میدانے دور تے کر جنہوں تالی دھیڑے جنگ فتح نہ ہوئی تے اللہ دے نبی نو اللہ فرمایا جلدی کر ٹبے تے کھلو کی ان صد مار آقا کی فرمایا مدینی الموکر کے آگناد علی مظہر العجائب تا جنہوں اللہ کا فی نوائب اللہ حم من و غم من سیان جلی بے علی بے علی بے علی ساتھ علی نو تاکہ تیرے سارے غم اور دکھ ٹل جانے حسین متہ چمکیا دیا سبو سبو میں باپ دا چیرہ گینا میرے سارے دکھ ڈل جاندے نو سکر ثابت ہو گیا حسین دی نظر مجسم نا دے علی دانا آقا سے اللہ 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 جو حسن ستج میں ہے حسن میں وہ جído مال نہیں جو حسن ستج میں ہے حسن میں وہ جkaaڑ نہیں حسین امد علی نے کہا قیامت کے وفا کی دنیا میں اپاس ٹرحی ممسان اللہ 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 کر مہ منہ haven صبح صبح حسین دے نظر ہے جو مجسم نادِ علی تانا ہے عباس ہے امیر المومنین پاک ممبرت موجود ہے سرکار ممبرت بیٹھیا باچہ خطوہ پر اشارت فرمین دیا چار شبان دی صبح صبح تے جناب ایک سائل آیا تھے سرکار جنابی کمبر و ڈاٹر زمیر افتر رقمی صاحب روایت لکھی کہ سرکار فرمایا دکھر حباس صاحب کہ کمبر ذرا دروازے تجا دکھر باپ کا اندرو شہدادی فیزا بولسن یا شریکت الحسین بی بی تو اس نے اوکھیا ہے کہ بابیں جی ڈاوٹو کری اللہ سمان تھون دیتا ہے وہ ذرا چاہ کے لیا اور ضرور سنا کمبر دروازے تے گئے کمبر تطہیر پڑھ کے دکھر باپ کی تی ایک جملہ ہے اگر تسی اس جملے نو وقت بھی دیو توجہ بھی دیو تی پیار بھی دیو تی میکہ کمبر دکھر باپ کی تی تی ادرو و بی بی بولی جس تخت نوجتی دے کابل سمجھیا تخت نوجتی دے کابل سمجھیا بدول دے بووے نو نوکری دے کابل سمجھیا اور آکے این نوکری کی تی حسن تے حسین ایک دوجہ دے ہاتھ ناف کیا کیا بھئی اسی بابے دی موجود گئے جنانے دی موجود گئے مشترکہ پہلا ایک فیصلہ آپ نہ کرنا چاہنے ایکیڑا اینو نہیں جان دے نا بھامیں مان صدری پھر انہات gepلندے انہیں پتہ جو میں کیا انہوں نے جان دے نا فندر درو او بی بی بولی کمبر خیرے فرمایا امیر المومنینہ کے اب فلاں فلاں توکری جڑی رکھوائی نے کز سائندہ سمانے او دیو لیکن کمبر آتا دی رہو گئی کہ میں دروازے تے سنتا رہا اچانک خوش ہی دی لحر اٹھے مولا کریں بس موڑ چوتھاں گزارا نہیں تو گزارا چاہتاں روی زیدہ ترکی گلوتا میں پچھلے سال برات پڑھی ہے چلو اتکی میں رلدی گل نہ کرا میں آپ مطمئن نہیں ہوں دا سال بعد عشرے دے ویڈے بھی کوئی ایسی اچوتی چیز نہ پڑا بھئی ازادہ دھیر دعا کر سکتاں اندر اللہ زاکر مطمئن نہیں ہوں دے بیڈے دے ویڈے چوکوشی دی لہر اٹھی کمبر دروازے تے کھلوتا رہی کافی دیر دے بہت جناب فضا واپس آئی کمبر دیر لگی کیوں فرمایا آج علی دے گھر دے ویڈے وکری خوشی اوزا کیا کیڑی خوشی فرمایا آج سہنے تطہیر دے ویڈے وفا لکا با ہے میں سنگلہ آج سہنے تطہیر دے ویڈے بھڑکو لفظہ نہیں لطاپت ویڈے میں کمبر کے میں جا کے مبارک دیتی کمبر در پی آ سر تے وٹوکری تے امیر المومنی دے سامن علی جان دے تے ہن علی جان دے تے ہن علی بادشاہ کمبر دے چہرے تدید کی تی جڑا بندہ میں نویک رہے چہرے تدید کی تی فرمایا کمبر خوشی ہے آج مولا سوال پوچھا علیہ دے پوچھ اوزا کیا مولا دستو خان تھوڑے لال حسنین دے کپڑے کی ٹھوائے آہ ہسرین دے کپڑے کی ٹھوائے فرمایا عرشہ فرمایا ہیک واری فرمایا نہیں ہمیشہ اوہ تو ہی آئے اوہ کیا میں سنیاں میں نبی دی دھیوی کی سبستے کپڑے سی کے رکھprises نادرین مقافی میں سنیاں نبی دی دھیوی کی سبستے کپڑے سی کے رکھیں ہاں ملکن صرف کپڑے نہ رکھے انجی انتظار یمیر المومنین لوگوں میں ہر کوئی بیڈے لپی کرتا یہ زہستی دا صرف کپڑے نہ سیکھ رکھ لے بلکہ نہ بھی رکھ گیا نہ مولا ذرا دھرا ہوتا نہ کیے فرمایا ہوتا نہ عباس یاد ہے وہ آگیا نے شابہ 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 یاد شابہ جو دا نہ عباس وہ بیڈے چاہ گیا علی ترکھے ٹوڑے لیکن میں روایت پڑے روایت لفظ مولا کرے تو تھی محسوس کر سکتا علی ترکھے ٹوڑے میں میرانیز دی مرسیہ دی نصر کر کے سوڑا رہے ہیں جنگلے ہاتھ جنہیں کلامت مالک دی مولا علی تیز ٹوڑے پر حسنین بھاج پہ اسے نہیں سنی کرتا علی تیز ٹوڑے اچھلت اللہ لفظ استعمال ہویا ہے علی ترکھے ٹوڑے حسنین دوڑ پہ حسنین دوڑ پہ جیڑا آشکانہ کعبہ ہائی حسین وہ اگے اگے بھجیا ہے اگل ما کرے میں تنے سمجھا سکا جو غازی دی عزت کی یہ تیویڑے لو خوشی کتنی آئی عباس دی اگے اگے حسین دوڑیا کہ اگو کھلوتی ہے فاتح شام چہرے علوے کے فرمایا او صرف بابا ٹردان دے تسی دوڑ میں بھرا بھڑ دے اندیو کہ تسی حسن توڑی دوڑن دے میر تیری پہ کر دے ہو فرمایا ہاں میں آشکانہ کعبہ میں وفاد کعبہ دی زیادت کرنا میں آشکانہ کعبہ میں وفاد کعبہ دی زیادت کرنا ہاں میں امیر المومنین کیا کیا آمین ویڑ میں جملے بست ساری مجلس پڑے غازی نوہتھا دی چاہتا چہرہ بے گیا چہرہ بے گیا اکھاں کھول عباس کھولیاں عباس کھولیاں تے عباس نے اکھا نال اکھا رلا کے علی فرمایا میری یاں واہ واہ ہاتھ سکتا کتنی چیتے ہون تھا تدید کیتی تے فرمایا میرے مولا کرے میں تن سجدہ شکر سمجھا سکا سجدہ شکر میں تن سمجھا سکا ہاتھ وکیا تے فرمایا میرے کرنا تدید کیتی تے فرمایا میرے پائے مبارک وکے تے میرے میرنیس آبادن علی مسلد اٹھے غازی چا رکھیا تے سجدہ شکر کیتا اللہ تیرا شکریہ اللہ تیرا شکریہ اللہ تیرا شکریہ اللہ نے آباد پہیا دیار کیٹی کرنا شکریہ فرمایا تو میرا کوئی خدا نہیں کی dåیوہ علی فرمایا اس کی رکھیا تیرے گھر میں تیرا علی میرے گھر میں تھے تیرے گھر میں تیرا میرے گھر میں میرا اولی مادشاہ دے کو سارے فنیل میں ہک جملے چاہ کے پڑھ تو میں نہیں پڑھ سکتا میرے موہ جبان بندے میں نہیں پڑھ سکتا میرے موہ جبان بندے دی ہاں ہک کھلیا دا سکنا ہوگی میرا نہیں شافی دا میں اپنے گالے کیوں پا ہوں ہندہ ہی پا ہوں ہندہ ہی پا ہوں ایک کلیا ہے شافیہ کیا میں شک پہ گیا کہ علی خدا آئے علی خدا آئے میں نہیں پیدا شافی پیدا علی خدا آئے بڑی مٹھی کر کے گال کرو ہوں تو دوسری ندیم ترکی کر جن دیتے کو جب بندیانو شافی رنگیانو شک پہ جاوے جو اے خدا ہے اوہ علیے آیامِ اعزا قریبے مادی کر دا صدقہ دعا پہ مگنا بادشاہ باب الحوائد دا صدقہ اس بادشاہ دے مسہبے جو منگی یہ لبد جو منگی یہ لبد ہے اور اس سے بادشاہ دے مسہبے میں پھر آکھ دینا مسہب دا صدقہ ملنمی اور ملخصود بایست نمولا شفاہ دے بانی مجلس دے ورہومین دے درجات ملند دو سترہ اکھا تے ایک بین کرام حصہ مکمل شہادت دانی دو سترہ دے کعبہ وفا حسین دی جوانی تھوڑی کھا یہ تھوڑی کھا شفیر دی جوانی دا محرم دا لہیڑا آندھا پی اور ایک جملہ رشید ترابی سے وفد ہے وڈے لوگ وڈیاں کے لامان مٹیاں تلے سے آئے گئے و مدہ پان میں تبرکہ نیک کر دی ستر انا بزرگنا دی کہ مجلس دے ویچ آخنا ہو اس وزتے اس نسل تک پیغام پہنچے کو کنے وڈے لوگ زہدی صاحب کبلہ ہو گئے رشید ترابی صاحب ہو گئے وڈی دنیای مبلغ اعظم صاحب رشید ترابی صاحب آدن کیٹا وڈا ہائی دامیدہ دھیاڑا میں ہکو دے دامیدہ حسین بڑڑا کر گئے کتنا وڈا ہائی دامیدہ سائن دھیاڑا ہکو دھیاڑے شفیر بڑڑا ہو گئے کسے دی لاشت گیا تے کبر تھوڑ گئی میری نوکری یہ لتنی وڈیہ کو کسے دی لاشت گیا تے داڑی رنگ بدلات ایک دی ہے جو حسین بڑڑا ہو گیا اور اللہ کرے میں سمجھا سکا بادشاہ دے ماتمی صافے ازارت موجودو رون دی رت قریب پہ یادی اور توڑے اللہ پتہ نہیں چند دے کھڑتا کی اندازیں ساڑے بھی سرپرہ جی ممبر تے کھلوتا آج بھی ساڑے علاقے دے ویچھ رواد ہے بلکہ میں خود بزاتے خود ماتمی پہلے یا شبیر دا ذریر دا روا دے چھو حسین بڑا کرا ساڑے اللہ بھی رواد ہے کسی قد اتنا شہد دامیدہ بھی نہ روندے ہوگی اتنا چند دے کرنا اور ساڑے علاقے دے گل لے کے میں بیوہ سے یادی ہے یہ نا دے دو پتران اور پانچ بیٹیاں ہیں تیرینو چند چڑتا ہی نا چند تو سارا سال گھرو آباز بھی باہر نہیں ہونے ساڑے نالو سفر زیارت یا انتے بورا کافلہ قسمہ چاچا کے رسدائی کے چاری کتالی دیڑے ہیں نستہ پردے ویر کسی انہاں دا ناخن بھی نہیں بیکیا وہ اتنے پردے داران لیکن ندہ محرم دے چندہ پتہ لگ گیا نا دے دھییاں لے کے بزارے چپا جس بندے آئے کی تھی بہتر میں کیا تھا تلوتام وہی دھییاں لے کے بزارے چپا دیائی دے پتر دید کر دیائی ہر شلے پاسے اللہ اکبر جدی آئے نکلیئے گلیدے دے چوئے کو بندہ علاقے دائی زندار موزد ٹھوٹا ہویا لگیا تو اسے کیا بھی سی ازادی اپنے گھر جا کے بہو تسی گلیدے دے بیٹی ہوتے دھییاں لے کے گلیدے بانا کو سوکھی گا لے رو پہتے رو کیا کیا جندہ صدقہ اے پردے دار نے اے سے چاننے چاہے او جنگلان چاہے رو لگیا چانہ عام نہیں اور کتنا گریہ ہے بھائیہ سانے جملے دے بیر اترا دیا جاتی نے کتنا گریہ ہے ستر دے بیر جڑی میں ستر انسل ہن پیانا بے مدینے دے لوگ آدن یارہ مہینے آدھے چان نسی ارشتے ویندے ہیں مکانہ دیا چھتا دے چڑ کے ویندے ہیں اے محرم دا چان سان ویکھنا نہیں پاؤندا بلکہ جا فری صادق دی حویلی جو اٹھے اچھے ویندہ دے ہیں تا لگ دا ہائی او چند چڑ گیا جد چند چند بدول دا کس گیا آئے قربان ہو جاما او چند چڑ گیا جد چند چند بدول دا کس گیا اللہ ہوا کبار تسی چند یقیناً مطنت ویکسو اور جڑے سفر زیارات تینے او کربلا ویکسر پیر صابر شاہد ایک جملہ ہے اور میں چند متل کو ضرور آکے تیک ویند تینوں بنو حاشم تے چند سنا مچا ہائے کرکر رومن علیہ ازہ دارا او پیر صابر شاہ دیا کہ جڑا چند کوئی کربلا ویند ہے کوئی گھر ویند ہے کوئی کس مقام تے ویند ہے کوئی بارگاچ ویند ہے او چند علی دیا دیا کربلا دے نزدیک ٹیمیان دے ویچ میں کیا ہار بی بی ایشارہ سمجھے ہار بی بی انشی چند میں کیا دے موڑ ہار بی بی اپنا اپنا چند میں کیا کسے ماں دا چند ہائی اٹھارہ سالہ دا کسے ماں دا چند ہائی تیرہ سالہ دا ایک ماں او بی آئی جیدہ چند ہائی چھے مہین تیڑا بے اولادے او ضرور بنگے جھولی پھیلا کے کربلا لے تیرے 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 میں تیرے ویچ میں ممدہ کھلو کام اللہ ہوا کبھر ایک لفظ ہے مسیح اٹھا کازی کونے بولو 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 ساڑے بولو عباس کونے کمرے بنی ہاشا کمر دا کیمہ نہیں چند عباس تو سوڑا جملہ اگر میں نے مقتل اچھ لگ دیا تو میں ضرورہ کہا غادی آم چند نہیں غادیوں چند جن دی روشنی تے آلیا جنگلہ دے سفر کی تے سفین اچھ غازی لڑیا اور ایک جملہ میں چھوڑ ہوا ہے چلو کسمت رہ کہ ایام اعدادی لوکری ہوئی تیرہ تو میرا محرم دائی کا اپنا انداز ہے او دو نوکری دے میں ضرورہ عرض کرسا ایک جملہ آئی تھے ہون پہ آنا ہون ایک جملہ یہ چار دا عدد ہے نا اے بالخصوص عباس نال منصوب چار دا چار شبان دنیا تے رہے آئے 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 آپنی مائچ جو کن سکے بھی رہا چارا عباس دے پتر بھی آپنے چارا اس بندے ہائے کیتی انہوں پتہیں میں کی پینا آپنے پتر بھی چارا نے رکھوں تے سپین دے رلا کے غازی چار ہنلے کی تے آئے نہیں سمجھے چاہی چار مہرم نو خیمے پتے آئے 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 تے کرو یار میں تے دردان دے ایک بکری کہانی پہ دے رزامنے دورانہ چار مہرم نو غازی خیمے پتے کربلا دے ٹبے دے اوتے عباس چار دے آنا تسائی آئے نہیں سمجھے چاہی میری گال دی اے جی دو خیمے بٹیتے نا تے خیمے آدھے پانی پانچ نو بانگو خیمے آ چو مشکا چو سات نو مکے ہار ہستی سات تو بارد نہیں پیتا ترے ہستی آنے جن نوات پانچ تو بارد چھے نو دیں چڑیا کر نہیں پیتی ہیک بہینے سارے ہائی کرو لگے ہیک بھرائے تے جن دی وفا پہ پڑھ او ابواسے جس بندے ہائی کی تیئے اس بندے بس نے اگلی سترہ کانچ چار حملے کیتے دنیا چار نو آیا سکے بھرام اپنی ماد پاک ہجابی چنجڑے ظاہر ہوئے او چانانا غالی دے پتر اپنے چارانا خیمے چار نو پٹے کربلاد ٹپے ہوتے چار ماری شبیر تو ہجازت منگی نہ ملی تو ہائے کی تیرے جن دو زین تو لے گیا لاش دے چار ٹکڑے ہوئے اے گل پتہ نہیں کدھی سمجھے چاہیے بھائی سار کدھی چاہیے دو ہاتھ وکرے سیر وکرہ دھاڑ کرو ہائے سارے نہ لکے آج بھی کربلاد ٹپے ہوتے کاسم بھانے چیٹا تقسیم ہوئے کاسم دی ہیک کمر اب آسو ویج دیا چار کمرہ کربلاد زائر میری گل دی گمائی جس طرح سیر شام دفنے بھانے بھانے دھاڑ ہو جی دی جا کے تو زرین تے گول زیارت کرنا اللہ اکبر شاہل اللہ جمعہ وفاہ پڑھتا پیا میں چلو وفاہ تے مجلس پڑھتا اب آسو وفاہ جو پڑھتا پیا میں وفاہ تے حصہ پڑھتا بندہ تسہ ہو گرمی دا موسم ہو اگر بندہ دریاد پار کھلوتا ہو تو دریاد گزر کے آوے تسے بندے نو ٹھٹی ہوا روح سکون دے دی بندن نو چنگی لگ دی کیونکہ ہوا ٹھٹی ہو تے تسے بندے دے وجود نو سکون محسوس ہون دے دامی تی سہری دے ٹیم حسین دے خیمے دے باہر کھلوتا گازی اے دو ٹھٹی ہوا چلی دریاد تو گزر کے آئی تے ہویا کی جب ہوا میں نمی محسوس کی عباس نے اے تی تن سانس اپنی روک لی عباس تے نو گازی دی وفا آج نہیں سم مرے چاہی پھر بندہ مگندر دا مادم کرے لکھ وری اکا میرا چان میری نو گری اے تی سانس اپنی روک لی عباس نے آہ ایک رو را دیو جب میں دیر پڑی کھلو تا میک وین کنا چان دا ریا شپیر دے سامنے حسین آدھ ریا تیری عجازت میرے کل بھئی تک دے کل چان بچ مل دا ان دے کل جس تن تر نہ سکھائے بات تیرے آسرے تی آپ تر پہ یہ ان دے کل علی دی دے خیم چاہ ہر ویڑے چک بندہ ناز بھی بندہ بخت بھی بھی پورے ویڑے دا مان بھی بھی مان دی دے سامنے روندہ پہ تو ہائی نہیں کی تی نصیب تی را تی ہون علی دی لی سن اگ آباد کے سجا ہات غازی دی دا ڈھلے رکھ کے این جب آست مون اتا کر کے اپنے چہرے دے قریب کی تی تی این چون چادر دی نال غازی دے ہنجو صاحب گھر کی رہتی تون رونے دس میں ہنان کی دے لے جا آباد تون رونے دس میں بھر جائیں کی دے لے جا وان غازی تون رونے دس میں حسن دی نوم کی دے لے جا وان میں جی کے کی کر نام جت ہے میرا اکبر رہی اور اے بھی مقتل ایک وکرا حص ہے کہ نائی زندگی رہی تمہیں تو ضرور ارز کر سان جو کار ملا دے ٹبے تے بادشاہ عباس آپ نے تو پہلے آپ نے ترے پتر کو آئے جبھی غازی دی وفا ہے کسے انہوں نہیں پتھا تے میں گزارش پہ کر دا ترے بھر میں بڑی جلدی میرا پورا ذہن کہ میں عشر محرم دے مولا غازی دے پتر دی شہادت ضرور پڑھا سب تو بڑا حص اٹھارہ سال جی جی جناب عباس دا سب تو بڑا پتر اٹھارہ سال دا محمد ابن عباس کربلا زیارت میں جا کے پڑھ مقتل دے جمل ملود اس اٹھارہ سال سرکار عباس دا اس دو چھوٹا پتر اٹھارہ سال دا عبداللہ ابن عباس اور اس تو نک آئی فضل جی زدگی تیرہ سال آئی تو آئے نہیں کتی مکی آدھا بڑا گازی دا گھرچا پہ گھرد آئے کتی جی زدگی تیرہ سال آئی او دیریاں وفاما تو درین بارا ما علماء دیریاں وفاما تو میں کائنات قربان کر دیوا اترائے پتر اکھی دے سامنے کو آئی اور ممبر شبیر دی عزد دی قسم حسین بھائی سال اللہ شا چا چا کے لطاق انصر لے امدہ آئی سامنے آکے رکھ آئی شبیر دی چیرے الوی دائی دی عباس نو روندہ کیوں نے آدھ دے جی تُو محلت دی وی تی میں اکبر نو رو آئی اگر تُو وقت میں سردار نو رو نو نو کون روندہ آئی 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 تیریاں وفاما تو درین وارا نو کون روندہ تُو بھول فرماؤ عباس تو رون نہیں میں جی کے کی کر اچھا پھر ایک کم کر را اما فضہ ہر خیمے جا کیا اکھان جیسا غازی نو ملنا ہوگے نہیں 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 ہر خیمے جا جو میں اکھان اعلان ہو لکھ جا کے آکھ علی بخت علی دی پیان دی بجے سے میری چادر لاندی بیکنی ہو میرے خیمے میں جاؤ ہزار دفعہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ دنوں پتہ جو برکہ عباس لکھ بری اکھ میری لوگری ہے جد چادر لاندی بیکنی ہو میرے خیمے جاؤ اور مولا کرنے بطن سمجھ علمہ اس سے دو گلنہ دی تشریح کرواں ہجاب ام المسائب اور شباب الحسین دو انگلہ دی تشریح کر کہ میں سلام کرواں شہادت حیث سنے پڑھو اللہ ہوا کبر ساریاں بی بیاں کٹھیا ہویاں جملہ سمجھے تی مر جانا نہ سمجھے تی جج کچھ نہیں میری سین غازی نسام نے کھلار کے پہلی باری دیلت وریعت میری سین پہلی وری سین تو چادر لائیے چادر لائے اب سامنے مٹی تے بچھائی کلو مرحوم فرمین دی این فرمین دی ایک سو انی بطول کمالی نویش کے مسائب نال جضب نال جملہ سمجھ اپنے اپنے برکے لاؤ ہر بی برکہ لائیا میری چادر تے رکھو میں مسائب مقالعہ علی دی دی چادر ہوتے سو انی برکہ ہے کنیزہ نوا دی گڑ مارو فزا گڑ ماری رو کیا دی غازی دی جانا ہی لئی جا اپنے آس دی دو تو نہیں رہ رہ غازی چادر مات مدی صدا وے غازی دی دو نہیں رہ رہ الحمدللہ خیرات پوری ہو گئی حصہ پورا ہو گیا نتنی مری گھو جد دو نہیں رہ رہ غازی چادر کی ترانی ہے اور ایو تے بج عبدال رضا کا مکرم لکھ دن جس وقت اب پاس میدان ٹڑے تے ہو کاملیا جو غازی لہ گیا نہ تسلیم کرسا سبند شیعہ جی بل ہاتھ ہویا سینے تے نایا علی دید سر دو چادر آپ پہ زمین پہ آئیے پھر چاہ کے رکڑ لکیے ہاتھ لپ کیا دیئے نارک ہون لہ گئیے ہائے قرمان ہو جام آ دیئے نارک جتنی بری اکھو میری نوک لیئے ہزار دفعہ خیمے آدھے عباس بھوڑے دی زین تے سوار ہویا علی دی دی ایک جملہ آکیا غازی غازی کوئی حسرت عباس بولو بولو کوئی حسرت غازی آدھے کوئی ہیک آدھے نہیں غازی میں شام مجھڑا عباس لوک ری بری سلاح اللہ خبر یا عباس میں شام جھڑا میں میرے غازی دی حسرت آئی ہنج لڑ پھے جن نئے عباس پرورو کے عدد یلی دی پوری کنات ورمن کوئی ایک جرنیل بھی گاں جڑا تا قدر رکھ داؤ وی تے نلڑیا ہوئے میری زین آدھے غازی ایک جرنیل دن میں وی دھا آج دیاں دو دیاں دو بدر مدینے دا شہر چچے دیا دے مدینے دے کمی دی زوجان مار دے اجرنے لڑیا یا حسین یا حسین ما تم نصیب ہوئے روان دی روک جو قریب آگئی ایک لین کرام مدینے دے کمی دی زوجان مار دی اجرنے لڑیا وی غازی اجرنے دے بوین اگ لگ اجرنے لڑیا وی غازی بلداؤ آتا کو دی زوجان دے آیا اجرنے لڑیا تو سا حائی کی دی گانی آدھ دے نا دے در نمال سا سبند نو شی آدھ رکھے دے سان بھائی ما تم نہ کر زکی آدھ آدھ یا غازی کال اتنی نئی اللہ دے شیر دے کال لے کمیا رسیا پائیا اجرنے لڑیا غازی یا دے ایٹا مر گونج نیل گوڑا اکل مار گیا دی نا رو آدھ تیرا بابا یلی اتنی حوصلہ میرا چاہ ایک دین کرن دے مات می بادشاہ دے ایک دین کرن دیو می نو لکھ وری اک می نو گری آب آز رون گ گھوڑ تی چڑ آدھ گھانی گھوڑ دی واگ جائی لڑڑ کے بادشاہ دیکھ دے بادشاہ دیکھ دے میں مجلس مو کے ساتھ ایک جملہ اقزام مات محسین یا مات محسین جتے بھی مجلس ہوتی آخر تیرا کراد مات محسین جتنے مات بھی ہو تُس آئین کی دی رمان لگ دی گھر گھل لگ زینب آدھ یہ مات میں بر ہوتی نو دی تیرون کے آدھ یہ چیئے وید آئی 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 ردے لائی ورکیڑی میں ندکالا ملنے نا سیوار چھئے وہ بندہ نے زمان تم نے کیتا وادین پیادیا دانتا سی کالا ملنے نا سیوارا آئے روزائے دیا والے دی میں کامڑ ہیل سمجھائی وارا پتھرانال علید دیما دمکار کار کے آدئیے کی میں ٹر میں سوڑیاں آئے رو کبھی آگے چھئے میں ٹر کے بھی روی خائی وارا بی بی علی بلار بھی میں ٹر لے سا پتھر بھی میں چھال لے سا اللہ دے لہ دے اتنا نزا کی میں بولنے لالا بھائی وارا بھائی اتنا نزا شامل لو لو میرے نالی توجھو ننے بکھری ننے بکھری تے کرو نانتر یا دیکھ کنابی دے آیا ایک لفظ ایک دو سمجھے آمیں ویندہ پیان تیرا بھی نصیب میری بھی قسمت مشک بری حکمہ دو کلم لہ جا سمجھے آئے آدھے جا جا اسغردہ صدقہ رہائے نے نکلی اور گڑا پتا تو میں کیا تو جا جا سکینہ دو صدقہ دو سہائے کی تیئے مشک دیا دوریا موئر پا یا رگر مات میلی باگر بند بیٹھے ہو ایک آرام زاد تیر مارے ایجڑا مشک جلک ہے بازو کلم ہوئے تے غازی نہیں رولنا ترے پدرہ بازو کلم ہوئے تے غازی نہیں رولنا میرے علوے کی رادیاں لاشاں میں کھیاں تے آباز نہیں رولنا کرو سوال کیڑے میں رولنا اس دلے دیروں تے جڑے میں پانی لڑنا شروع روندہ تے رو رو کے آدھے بھوڑا میرے مان موڑے میں آدم کرو آدھے بھوڑا میری آیا